ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی ہنا عجیب و غریب کیا ہے صبر ہے چین سے جہاں ایک ایسا روبورٹ بنایا گیا ہے جو ایک پولس اہلکار کی رسپانسیبیلٹی سر انجام دے سکتا ہے اس میں ایک ایسا سپیکر بھی نصب کیا گیا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کراؤڈڈ جگہ پر ہوتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ کتار میں کھڑے ہو جائیں اور حجوم سے گریز کریں اس کے علاوہ وہ لوگ کے چہروں کی پہچان بھی کر سکتا ہے اور اس کے پاس پولس اہلکاروں کی طرح پروپر اسلحہ بھی ہے اس کو کراچی بھیج دیں آپ پھر دیکھتے ہیں ہوں کراچی چلا گیا تھا ربورٹ چوری ہو جانا جی وہاں کے لڑکے پڑے شرارتی ہوں انہیں تارے توڑ دیں نہیں سیل نکال دیں پتلا کے لیاری کے باہر ربورٹ کیوں کڑا ہوا ہے اور ٹھیک دو مہینے کے بعد وہ بھی ریشوت لینے لگ جاتا ٹیفک جائم ہے وہ تو لوگ کی کہیں ربورٹ کی تھے وہ تو یہ پیشلی کلی سے بھیک گیا ہے ہلین کھا ہے جتنا مردی اچھا اور مہنگا ربورٹ ہو لیکن وہ یہ تو نہیں نکر سکتا ای بورٹوں نے ایو یہ بھی نہیں کہہ سکتا اچھا پانی نکھلہ یار ای بورٹوں نے ایو نہیں کہہ سکتا بجی میری گالتے سنو میں مجیدہ منڈا اور بورٹوں نے ایو نہیں کہہ سکتا اچھا کوئی سہل بولی مرے لوں اور نا ربورٹ بھی کسروں نے کہہ سکتا اور آپ جو مشہور ڈیزائنرزیں ہیں ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں شادی کے جوڑوں میں اور اب تو لان پرنٹس کے اندر بھی بڑا تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے شروع میں تو افکر برا رکھتا کہیں جاتے ہوں تو میں ڈھون رہا ہوتا ہوں شادیوں میں لوگ چھپ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پینے ہوتے ہیں اچھا یہ بھی ویسے ہوتا ہے افکر ایسا ہوتا ہے کوئی چھوڑا سا خوشی بھی ہوتی ہے کہ یار اتنا چھڑ زینی نیا تھا کہ دیکھو سب نے چوری کر لیا غصہ تو ابیس جاتا ہے نیشلی نہیں میں خوشی کی بات کروں نہیں غصہ آتا ہے غصہ آتا ہے خوشی نہیں ہوتی لیکن ہاں ایک وہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ تو ہے جو لوگ چھاپ رہے ہیں مطلب ایک اچیومنٹ فیل ہوتی ہے مگر فیشن میں سے جنرلی گرو بہت کر گیا پاکستان کے اندر کیونکہ سب دیزائنرز ہیں آسان کام ہے سب کے پاس آپ نے تو تعلیم حاصل کیوئے دیزائنر کی چار سال آپ کے خواستے فرق پڑتا ہے پڑھنے سے بہت فرق پڑھتا ہے یا نہ پڑھنے سے کیونکہ بہت سے ڈیزائنرز اے لسٹرز میں جنرل نہیں پڑھا میں نے چار سال تعلیم حاصل کی تین سال بہت سٹرگل کیا اس وقت فیشن نسٹری کا اتنا کوئی تھانے یا سچ جتنا سوشل میڈیا نہیں تھا تو ہم ہمارے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ ٹیلنٹ پہ ہوا آج کے زمانے میں بہت آسان ہے کچھ بھی خرید لینا ایسا سوشل میڈیا فالوئرز خرید لینا لائکس خرید لینا اچھا یہ کون خریدتی کہاں سے ملتی ہیں یہ اگر آج مجھے پاس جائے کہاں سے ملتی ہے تو شاید میں بھی خرید ہوں سنہ آپ کو پتا ہے کوئی کہ یہ جو لائکس اور فالوئرز ہوتے ہیں مجھے تو برکل نہیں پتا ہے آپ اتنے ویسے ہیں تقریباً کوئی آپ کے فالوئرز کتنے ہیں آپ ہیں سوشل میڈیا پر ایکٹیو انسٹا پر ایکٹیو ہے تو کتنے آپ کے اور میں نے بنایا ہے بھی کوئی سال پہلے ہی تھا اچھا تو کتنے فالوئرز ہو چکے ہیں ماشاءاللہ چھے لاک چھے لاک دیکھیں یہ ٹی وی پرسنیٹی جیسے آپ آپ لوگ بہت کمرشلی کام کرتے ہیں چینلز پر آتے ہیں ہر جنیا میں دیکھے جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے آپ کو پیچانتے ہیں بھی نہیں جیسا لیکن کہ فالوئرز جتنے ہیں کتنے فالوئرز ہوتے ہیں ان لوگ ملینز ان ملینز وہ پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں میرے فالوئر آپ کو پتہ ہیں کتنے کتنے ماشاءاللہ بھی آپ نے تھی تمہید باندھی کہ آپ ٹی وی پہ اور دنیا میں اور فلاں اور ٹنگ انتیس ہزار اگر اپنے ساتھ اگر انتیس ہزار نہیں اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے کل آپ لگائیں کسی اور ایکٹرس کے ساتھ اچھا آپ دیکھیں آپ کے فالوئرز سے بڑھنے شروع ہوتا ہے یہ ویسے بڑا طریقہ بتا ہے کیا آپ لوگ اس پیس پہ فالو کرتے ہیں مجھے بتائیے سارے جو جنگسز یہاں بیٹھے میں ہیں اچھا لڑکیاں کہہ رہی نہیں پچھے لڑکے جو ہیں وہ کر رہے ہیں لڑکے ہاتھ لارے اس پیس پہ کرتے ہیں مگر بیسے کس پیس پہ آپ لوگ فالو کرتے ہیں یہ ذرا سواک ہے آپ لوگ بتائیں سارے یہاں پہ چلے باری باری نا ایک منٹ میں سب سے پوچھنا ہے یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں کس پیس پہ فالو کرتے ہیں چلے میں بتاتا ہوں آپ مجھے ہاں یا نہ بتائیے گا آپ کیا لڑکیوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں یا اچھا تو گوڑی بیڈرز کو کرتے ہیں میں تاڑا دے بندہ بھی ہے میں کڑیاں کو لے بھٹے ہیں کڑکیاں بتائیں آپ لوگ کس آپ جو نیچے ہیں بیٹھئی آپ بتائیے کس پیس پہ فالو کرتے ہیں فیشن کے حساب سے فیشن کے حساب سے کس کو آپ پاکستان میں کس کو فالو کرتے ہیں شوق سے مہرہ خان اچھا مہرہ خان کو فالو کرتی ہیں ٹھیک ہے اور صرف فیشن کی وجہ سے ان کا کام شام کا کوئی تعلق نہیں ہے سبردست سچائی نکلی یہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ٹوری پرنٹی کا پہلے کون آپ میں سے کھیلنا چاہے گا نومی انساری کریں گے تو سر یہ بتائیے ان میں سے آپ کو سبزہ فیشنبل خاتون کون لگتی ہیں ماروی میمن ہنر ابانی خر یا رہام خان رہام خان سبزہ فیشنبل ان میں سے آپ کو کون لگتے ہیں جناب شباز شریف جناب آصف زرداری یا پھر عمران خان صاحب عمران خان ہوئے 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 آپ سر سکائی ڈائیونگ کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اگر ماں کو پہ چلتا ہے کہ ابھی اسی وقت چلانگ مارنی ہے اور آپ سے کچھ اور لوگ بھی تھے دو پیرا شوٹ تھے ایک تو آپ نے خود پہن لیا اور چلانگ مارنے لگے اور دوسرا آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں ان میں سے کس کو آپ وہ دوسرا پیرا شوٹ دے کے بچانا چاہیں گے میرا یا مطھیرہ میرا ان میں سے کون آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں کون آپ کو اچھی لگتی ہیں اور کون آپ سمجھتے ہیں ہمیں باتیں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے مہو شہات سوہی علی ابلو اور آئشہ خان ان میں سے کون بہت اچھی ہیں مہو شہات مہو شہات پھر نومین ساری کو اچھی ہیں کون لگتی ہیں آئشہ خان نمبر ٹو پہ کر لیں سوہی کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ بس ہمیں باتیں بنی ہوئی ہیں نہیں سر کوہر سوال آپ کے لیے یہ بتائیے کہ ان میں سے آپ کو اگر میں یہ پھر آپ کو option دے رہا ہوں کہ ویسے تو آپ ان سب کے ساتھ کام کر چکے ہوئے ہیں لیکن آپ کن کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہیں گے کن کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہیں گے اور کن کے ساتھ آپ کام نہیں کرنا چاہتے اور آپ کے پاس نام ہے مائرہ خان مابرہ حسین اور آئیزہ خان تو کن کے ساتھ آپ ایک سال کے اندر اندر کام کرنا چاہتے ہیں آئیزہ خان کن کے ساتھ دو سال کے اندر اندر کام کرنا چاہتے ہیں اور مابرہ حسین وہ خاتون ہے جن کے ساتھ آپ کام کرنا ہی نہیں چاہتے یہ بتائیے اب ذرا ان ڈیزائنرز کو آپ نے رینک کرنا ہے with one being the best and fifth being the lowest according to نومی انساری's taste آسم جوفا، ماریہ بی، حسن شیریار، دیپک پروانی اور سنہ سفیناس تو نمبر ون پہ کون لگتی ہیں؟ سنہ سفیناس سب سے اوپر ہیں نمبر ون پہ نمبر ٹو پہ ماریہ بی ہیں نمبر تھری پہ دیپک نمبر تین پہ دیپک پروانی نمبر فور پہ؟ ایچ ایس وائے ایچ ایس وائے ہیں آسم جوفا کو پانچوے نمبر پہ رکھا ہے نومی انساری نے آپ سے میں کچھ ورڈز تھنک ہوں گا آپ کے اوپر the first person from your field that comes to your mind it can be an actress or a model اور جو بھی آپ کا جو بھی فن گوجس میرا بلنٹ سنہ جاوید اچھا جی لیٹ کمر فاوزیہ میری دوستہ ہے کہ بڑی لیٹا ہے فاوزیہ آمان جو model ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ہائپ یہ آج کل میں نے ایک نام سناؤں ہے جو میں نے خود کبھی نہیں دیکھا آہد رضا میری آہد رضا میری سوشل میڈیا ہائپ ہے gossip girl آیش عمر بہت ساری تعلیان اومین ساری کے لیے میڈام فلمی آپ خاتون ہیں تو ایک فلمی سیکونس آپ کا ٹرین پر آپ سوار ہیں بوگی کے بالکل انٹ پر تھی اور ٹرین چل پڑی ہے اور آپ دروازہ میں کھڑی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں اور وہ ان میں سے آپ ایک کو ہی چڑھا سکتی ہیں ہاتھ دے کے اوپر ٹرین پر ٹھیک ہے تو ان میں سے کس کو آپ ہاتھ دے کے اوپر چڑھان چاہیں گے اور باقی کے دو جو ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ جائیں گے تو آپ کی جو options ہیں وہ ہیں فاروق ستار مولانا فضل الرحمان یا پھر جمشید دستی مولانا صاحب کو کوشش کروں گی نہیں اوپر آتے کے تو نہیں نہیں بلکل صحیح ہے تو پھر آپ جا رہی ہیں کراچی میں سائل سمندر پر بائٹ چلا رہی ہیں ہیلمٹ کے نیچے سے بال اڑ رہے ہیں واہ واہ نومین ساری کا جوڑا پہنا ہوئے آپ نے اسی درمیان میں آپ دیکھتے ہیں کہ تین لوگ کھڑے میں لفٹ لینے کے لیے ان میں سے کس کو آپ اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر لفٹ دینا چاہیں گے شہباز شریف آصف زرداری یا پھر چودری نصار علی خان چودری نصار پھر بتائیے میڈم ایٹرسز کے نام دینے لگا ہوں آپ کی کلیگز ہیں سانا جاوید کو سفزہ حسیم کون لگتی ہیں ٹھیک ہے جی تو نام آتے ہیں آئیشہ خان آئیشہ عمر آئیزہ خان ماورہ حسین اور حریم فاروق آئیزہ آئیزہ نمبر ون پہ ہے آئیشہ خان آئیشہ خان نمبر ٹو پہ ہے حریم حریم نمبر تین پہ ہے نمبر چار پہ کون ہے آئیشہ عمر آئیشہ عمر نمبر چار پہ ہے ان کے لیے دوبارہ کبھی کام نہیں کرنا چاہتے آپ دونوں کی آپس میں کتنی بنتی ہوگی ہائی فائر لے پھر یہ بتائیے میڈم کہ ان سب کسا کام کرنے کے بعد آپ کو یہ تین کیسز ہیں پہلا کیس یہ ہے کہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا دوسرا یہ تھا کہ اچھا ایکسپیرینس تھا تیسرا یہ تھا کہ دوبارہ یہ ایکسپیرینس نہ ہو ٹھیک ہے جی تو آپ کو میں تین نام دے رہا ہوں آپ ان تینوں صاحبان کے ساتھ کام کر چکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک نام حمزہ آباسی دوسرا دانش تیمور اور تیسرا آباسے چودری تو اب بتائیے کہ ان میں سے سب سے اچھا ایکسپیرینس کس کے ساتھ تھا آباسے چودری اچھا اچھا ایکسپیرینس کس کے ساتھ تھا اور یہ ایکسپیرینس نہ ہی ہوتا کہ ان در آپ نے دانش تیمور کا نام رکھا ہے اب آپشن نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ بتائیے کن کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہیں گے کن کے ساتھ دو سال میں کام کرنا چاہیں گے اور جن کے ساتھ کام نہ بھی کروں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی تو آپ کے نام ہیں ندیم بیگ آسیم رضا اور مومنہ دولیت تو کن کے ساتھ ایک سال میں کام کرنا چاہتی ہیں ندیم بیگ دو سال میں کن کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں آسیم رضا اور مومنہ دولیت کے ساتھ کام نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں نہیں اچھا چلے میں لوگوں کے نام لیتا ہوں آپ نے بتانے ہیں آپ کے ذہن میں پہلا ورڈ کیا آتا ہے ان کا سنکے حمزہ آباسی بیسٹ ہمائیو سید ہیرو یاسر نواز دریکٹر دانش تحمور خاموشی آتی آپ کے ذہن میں شان سوپر سٹار نومی انساری نمبر ون ڈیزائنر آمیر لیاکت آم کھائی ہم آپ کے بہت بہت شکریہ تھا اور محسن بھائی کراچی سے آئے ہمارے دوست تو پھر ہو جائے کچھ آئیے نا